دوستو خیبر پختنخواہ میں مردان ایک مشہور ترین ظلہ ہے جو ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور ایک طرف تقریباً پانچ ہزار سال قبل سے لے کر آج تک اس مشہور و معروف علاقے نے مشہور بادشاہت اور مذاہب کے عوروج و زوال اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو دوسری طرف اس کے مشہور علاقے تختبائی کندرات جمالگڑی کے بدمت کے آثار شہبازگڑی کے اشوکہ بادشاہ کے فرمودات کے علاوہ نو سو سال پہلے اس علاقے میں عراق اور بغداد کے مشہور جنگوں کے شہدہ کے آثار اس خطے کو انتہائی اہم بناتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم جمالگڑی کے مشہور بدمت کے آثار اور کندرات پر تفصیل سے بات کریں گے اور تین ہزار سال قبل اس پر پورسرار آثار اور ان بادشاہتوں پر بات کریں گے اور آپ کو ان کندرات کے لائیو ویڈیو بھی دکھائیں گے کہ کس طرح ان ترقیفتہ قوم نے تین ہزار سال پہلے بغیر سمنٹ چپس اور ماربل کے ایسی عجیب و غریب آبادی تخلیق کی جس نے تین ہزار سال تک توفانی بارشوں، ہواوں، زلزلوں اور آفات کا سامنا کرنے کے باوجود اپنے آثار قائم رکھے ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ سے ایک چوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیپیکیشن وقت پر ملتی رہے جمالگڑی مردان زلہ سے تیرہ کلومیٹر کے فاصلے پر کارٹلنگ روڈ پر واقعہ ایک چوٹے سے قضبے کا نام ہے اور اس کی شہرت اس میں تین ہزار سال قبل کے بودھ مت کے آثار ہے جسے عرف عام میں جمالگڑی کندرات یا پشتوں میں کافر و کوٹے کہا جاتا ہے یہ کندرات پہلے پہل انگریز حکومت کے دور میں اس وقت کے مشہور ترین ماہر آثار قدیمہ سر الیکزینڈر کننگم نے اٹارہ سوالتالیس میں دریافت کیے اگرچہ اٹارہ سو باون میں اسے سرکاری اپسروں کے لئے کولا گیا تھا لیکن اسے کوئی خاص اہمیت حاصل نہ ہوئی لیکن اٹارہ سو اکتر میں لیفٹیننڈ کرومینٹن نے اس کی کدائی کی جس کی بدولت بودمت کے قیمتی ترین نواردات بود قیمتی سک کے ساز و سامان اور برطن کثیر تعداد میں ان کے ہاتھ لگے جس پر بڑی بے دردی سے ہاتھ ساتھ کیا گیا اور پاکستان بننے سے پہلے ہی یہ قیمتی سرمایہ بریٹش میوزیم اور انڈین میوزیم کلکتہ میں سجائے گیا اور آج پیشاور میں پیشاور میوزیم میں چند ایک چیزوں کے جمالگلی کے قیمتی نواردات سے ہم محروم ہے دوستو تغدبائی کندرات اور جمالگلی کندرات میں بہت سی بنیادی چیزیں مشترک ہیں ان دونوں تاریخی مقامات کی تعمیر ان کے بت مذہب روج و زوال دور حکومت اور ان سے ملنے والی اشیاء سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہی دور کے کندرات ہے اور تین ہزار سال پہلے اس پر ایک ہی شخص کی حکومت رہی ہوگی حقائق سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ دراصل تخت بائی اور جمالگلی کے کندرات ان لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں تھی بلکہ یہ دونوں خانقاہے یعنی عبادتگاہے یا عدالتی کا چہریا رہی ہوگی کیونکہ تین ہزار سال قبل یہاں پر بدھ مت مذہب کی ایک بہت بڑی حکومت تھی اور اس پر گینڈو پاریز نامی بادشاہ کی حکومت تھی جس نے نہ صرف گندارہ سلطنت کی بنیاد رکھی بلکہ تخت بائی اور شاید جمالگلی کے کندرات بھی تعمیر کرائے اور چونکہ تخت بائی اس گندارہ تحضیب و سلطنت کا مرکز تھا اس لئے گینڈو پاریز نے خود اس جگہ پر حکومت کی گینڈو پاریز کے بعد اس جگہ کا دوسرا حکمران کوجولا کے دوپائیز تھا جس کے بعد اس علاقے پر پہلے حکمران کوشان خاندان کا کنیش کا بادشاہ کی حکومت قائم ہوئی اور یہ اس علاقے پر کوشان سلطنت کا پہلا حکمران تھا اس کے بعد اس علاقے پر جتنے بھی حکمران آئے وہ تمام بدھ مذہب کے پیروکار تھے اور چینی سلطنت کے وسیع ترین دور حکمرانی کو مرکز مان کر بادشاہت کرتے رہے اور غالب گمان یہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور اسلام کے سندھ کے دروازے سے ان علاقوں میں پیلنے سے پہلے یہاں پر بدھ مت مذہب رائج تھا اور یہاں کے پتان اور پنجابی باشندے یا تو ہندو مت کے پیروکار تھے یا پھر بدھ مت کے جمالگڑی اور تختبائی کندرات سے پتا چلتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے بسنے کا شہر یا کوئی قصبہ نہیں تھا بلکہ یہ عبادتگاہ یعنی خانقاہ تھی یا پر عدالتی کا شہریا اور ان لوگوں کے بسنے کی مرکزی جگہ سری بحلول جنڈائی گزرگڑی خانگڑی اور بغداد کے موجودہ علاقے تھی چونکہ تین ہزار سال کا طویل عرصہ گزرنے کی بدولت یہ علاقے بدل گئی اور نئی آبادیوں نے ان کے نام و نشان تک مٹا دیئے جبکہ تختبائی کندرات اور جمالگڑی کے کندرات چونکہ پہاڑوں پر بنے تھے اس لیے یہ باقی رہ گئے دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آگئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے دوستو کے ساتھ شیئر کرو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیپیکیشن وقت پر ملتی رہے بہت بہت شکریہ